مینجر کی کلاسیفکیشن یا لیول ساپ مینجر تو مینجر بیسیکلی جو مینجر کی لیول سیں وہ دین ہیں جس میں فرسٹ کلائن مینجر سیں میڈل مینجر سیں اور ٹاپ مینجر سیں ارگنیزیشن کے اندر کوئی پیرا میں ڈسٹرکچر ہے تو اس کے اندر سب سے نیجلے لیول پہ جو مینجر س آئیں گے وہ فرسٹ کلائن مینجر س ہوں گے اس کے بعد میڈل مینجر س ہوں گے اور ٹاپ پہ ٹاپ مینجر س ہوں فرسٹ کلائن مینجر کسے کہا جاتا ہے یہ وہ مینجر ہوتے ہیں جو نان مینجرل اپلائز کا جو کام ہوتا ہے اس کو مینج کرتے ہیں کیا کہتے ہیں مینجی ورک آف نان مینجرل اپلائز یہ نان مینجرل اپلائز وہ ہوتے ہیں جو ڈریکلی پروڈیوز کرتے ہیں آرگنیزیشن کی پروڈکس یا اگر سرویسنگ آرگنیزیشن ہے تو کسٹمرز کس سرویسز یہ ڈریکلی انپلائز دیتے ہیں تو ان کا ڈریکل لنک ہوتا ہے آرگنیزیشن کی پروڈکٹس کے ساتھ یا سرویسز کے ساتھ اس کے بعد ان فرسلائی منیجرز کے اندر جو ان کے ٹائٹلز ہوتے ہیں وہ سپروائزر ہو سکتا ہے شفٹ منیجر ہو سکتا ہے ڈریکل منیجر ہو سکتا ہے یا پھر ڈپارٹمنٹل منیجر ہو سکتا ہے اور آفیس منیجرز یہ سارے اس کے ٹائٹلز میں ہوتے ہیں ان سب کو فرسلائی منیجر کنسیدر کیا جاتا ہے اس کے بعد اتا ہے میڈل نائن مینجرز میڈل نائن مینجرز وہ منیجررز ہوتے ہیں جو کہ فرسلائن مینجرز اور ٹاپ نیبل المینجرز ان Governor کے درمیان ایک لنکل کا کام کرتے ہیں ochینگ کی refreshedes ایچ Hall درنامھ جاتا ہے جیسا ہے اس کے بعد آتا ہے top level managers ان کی مثال ہے اس طرح top level managers کہا جاتا ہے CEO جو ہوتا ہے وہ top level managers میں آتا ہیں اس کے علاوہ managing directors آتے ہیں chief operative officers آتے ہیں vice president آتے ہیں یہ سارے examples ہیں top level managers کے top level managers جو ہیں وہ overall responsible ہوتے ہیں organization کے mobile decisions لینے کے لیے اس کے علاوہ plans establish کرنے کے لیے organization کے goals entire goals جو ہیں وہ create کرتے ہیں organization goals set کرتے ہیں ان کو top level managers کھا جاتا ہے